کچھ بات کر لیتے ہیں بڑتی گرمی کی لاہور سمیت منجاب کے بیشتر علاقوں میں گرمی کے شدت میں اضافہ پشاور سمیت کے پی کے کے بیشتر ازلام میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ اسلام آباد میں بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے اسے والے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندگان سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں دعا شکیل پراچہ پشاور سے کاشف عزیز ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے ایتشام الحق اور کراچی سے سلمان احمد ہمارے ساتھ ہوں گے سلمان احمد سے بات کرتے ہیں سلمان بتائی گا ہیٹ ویو کا الٹ جاری کیا گیا تھا کیا صورتحال ہے ابھی تازہ ترین پہلے لاہور کا رکھ کر لیتے ہیں ذرا دعا شکیل پراچہ سے جان لیتے ہیں دعا آپ کہیے گا جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دے بیٹے گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ابھی تازہ ترین کیا اپ ڈیٹس ہیں جیسے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی تو تھوڑی سی بارش کی پیش ہوئی تھی لیکن وہ بارش ہوئی نہیں پھر آج بھی صاف ہے دھوپ کی تپش کافی زیادہ ہے ہوا بھی رکی ہوئی ہے موجود ہے جو درجہ حرارت ہے چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے جو آج کے دن میں جا سکتا ہے وہ تقریباً ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ہوا پر نمی کا تناسب تقریباً چالیس فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے زائی آلود کی جو ہے اس کے لحاظ سے لہور کا آج بھی دوسرا نمبر ہے ائر کالٹی انڈیکس جو ہے ایک ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آپ نے جس طرح بولا جی بلکل میں نے ہی کل کہا تھا کہ میک میں موسمیات کی جانب سے پیش کوئی کی گئی ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہوگی لیکن وہ بارش بھی نہیں ہوئی اور آج بھی جو ہے وہ پیش کوئی ہے کہ بارش ہوگی امکانات موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور جس طرح جو ہے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ دنوں کی اندر خدشہ ہے کہ لاہور کا جو درجہ حرارت ہے مزید سکتا ہے پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جانے کا امکان ہے اور اکیس سے لے کے ستائیس میں تک جو ہے پنجاب کے کئی شہروں میں جو ہے ہیڈ ویف خیر کر دیا گیا ہے جی کے دعا شکیل پراچہ ہمارے ساتھ ہی رہی گا آپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں پشاور چلتے ہیں کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف آگا کیجئے گا کیا موسم کی صورتحال ہے اور فور کاسٹ کیا ہے جی بالکل اگر ہم پشاور کی بات کر لے تو لاہور کی طرح پشاور میں بھی موسم گرم اور خوش ہے پشاور میں اس وقت درجہ حرارت تینتیس ڈگری سنٹیگریٹ ہے اور محکم موسمیات کے مطابق دوپہر کے وقت چالیس تک جانے کا امکان ہے درجہ حرارت اس کے ساتھ اگر ہم نوشہرہ چرسدہ مردان سوابی کی بات کر لے تو وہاں پر بھی موسم گرم اور خوش ہے اس کے ساتھ محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک پشاور میں بارش کا کہی بھی کوئی بھی امکان نہیں ہے اس کے ساتھ آج اگر ہم بات کر لے خیبر پختنخواہ کے بالائی ازلا کے تو وہاں پر کہی کہی گرج چم کے ساتھ بارش کا امکان ہے اگر ہم سودرن ڈسٹرکٹ کی بات کر لے خیبر پختنخواہ کی تو ڈی خان ٹانگ وہاں پر جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور گرمی جو ہے دن پہ دن اس میں اضافہ ہوتا ہے پشاور میں بھی آج فرس ٹائم محکم موسمیات کا کہنا ہے اگر ہوتا ہے کہ در جہرا رہ چالیس تک جانے کا امکان ہے اور چار بجے تک دو سے چار بجے تک در جہرا رہ جو ہے اس میں شدت آئے گی اور اس کے ساتھ کل بھی موسم خوشک ہے اور گرم ہے جبکہ پرزو بھی موسم خوشک اور گرم تا اور کل بھی موسم گرم اور خوشک تھا اس کے ساتھ کچھ ازلاع ایسے ہیں پہاڑی علاقے جہاں پر دیر سوات کا علام وہاں پر کہی کہی بادل ہے تو کہی دوب ہے اور اس کے ساتھ بالائزلا میں کہی کہی گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پشاور میں تو اوورال موسم خوشک اور گرم ہی ہے کاشف آپ ساتھ ہی موجود رہے ہیں اسلام آباد کا روح کرتے ہیں اختشام آپ کہیے گا یوں تو آج سنڈے کا دن بھی اور لوگ ویسے تو بہت زیادہ گھومنے پھرنے کے لئے سنڈے کو نکلتے ہیں لیکن جو گرمی کی صورتحال ہے کیا دیکھنے آپ موسم کیسا ہے اور کیا عوام کوئی سنڈے منا رہی ہے آج یہاں گھروں میں ہی ہے گرمی کے شیدت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اگر بات کریں سورج کی تو پورے آپ اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اگر میں کل کے وارے سے بات بتاؤں تو کل گرمی اتنی تھی کہ ہیٹ سٹوک کے جو ہیں وہ لوگ شکار ہوئے ہیں ایسے کیسز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں پیمز سپتال اور پولیکلینک سپتال میں بھی کچھ لوگ ایس طرح ہوئے جن کو ایڈ میٹ کیا گیا تھا تو یہ کہ گرمی کے شیدت جو ہے وہ برقرار ہے اور درجہ حرارت اگر میں بات کروں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 ڈیگری سنڈیگری ڈیکارڈ کیا گیا ہے اور یہ مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کل بھی محکمہ اسمیاد کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ رات کو جو ہے وہ بارش کا امکان ہے لیکن بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی حالانکہ کیونکہ مری اور جو کشمیر وہاں سے ٹنڈی ہوائیں جو ہے وہ اسلامباد کا روخ کرتی ہیں اور وہ ایک قسم کا جو ہلکا ستوفان تھا وہ آیا لیکن بارش کا جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی لیکن آج بھی جو ہے وہ اسمیاد نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات اور شام کے وقت اسلامباد میں ہو سکتا ہے آج اسلامباد میں بارش ہو سکے احتشام علاق آپ کا بہت شکریہ اسلامباد سے آپ مارے ساتھ تھے پشاور سے کاشف عزیز اور لاہور سے دعا شکیل پر آج ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ